نمسکار دوستو کنلی باگے کا آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس طرح میں پریتا سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی ہے اپنی فیملی مہر آ کر لیکن دوستو یہاں پر ساپ ساپ نیدھی جو کر رہی ہے وہ بہت زیادہ گھٹیا اور گھنونا کیونکہ نیدھی نے بول دیا ہے کہ اس پریتا کی بات کی جائیں کہ اس پریتا کا بیٹا نہیں ہے سور اور یہ تم اس کے پاس میں بلکل بھی مت جانا کیونکہ دوستو آخر کار پریبار کو کس طریقہ سے باتنا ہے کیسے کیا کرنا ہے یہ بہتی الگ طریقہ سے آتا بھی ہے لیکن دوستو اس سمیں ساپ ساپ راکھی ماں خران سب سب لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نیدھی یہ کیا بول رہی ہو تم کہ یہ تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ راجبیر اور سور یہ دو جڑما تھے اور دونوں کے دونوں ہی جو کہ یہ جو بیٹے ہیں یہ پریتا کے ہیں اس پر تمہارا حق کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں بہتی گھٹیا اور گھنونی ساجس رچنے کی کوسس ہو رہی ہے لیکن دوستو اس ساجس کو ایک الگ انجام دینے کی کوسس کرے گی ہم پر ساپ ساپ نیدھی لیکن دوستو نیدھی کا کیس اس سمیں بلکل پانی کی طرح کلیر ہو چکا ہے کیونکہ نیدھی جھوٹ بول نہیں ہے یہ سب کو پتہ لگ چکا ہے کیونکہ نیدھی کتنی بھی کوسس کرنے لیکن دوستو وہ اس کوسس میں کامیاب نہیں ہونے والی یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت اس سمیں سبھی لوگوں کے سامنے آتی ہوئی ہی نظر آنے والی ہے کیونکہ یہاں پر چاہے لاکھ کوسس کیوں نہ کر لے لیکن دوستو اس گھر سے تو نکل کر ہی رہے گی آخر کا اس سمیں نیدھی کیونکہ نیدھی کو لگ رہا تھا کہ میری ہاں پر جیت ہوگی لیکن دوستو جیت تو بہت دور کی بات ہے نیدھی کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا یہ ایک حقیقت ہے دوستو اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہوگی دوستو ساتھی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری بھی